وزیراعظم کی مومن خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈوکٹر فردوس عاشق آمان کا کہنا ہے آجی سندھ کے لیے نایا نام مشابرت سے لانے کا فیصلہ کیا گیا مومن خصوصی اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آمان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں کوئی بہران نہیں اتحادی وزیراعلا عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعلا تمام ایم پی ایز کی سپورٹ کے ساتھ قومی اجنڈے کو آگے لے کر چل رہے ہیں وزیراعلا پنجاب اور ان کی ٹیم کو اب فرنٹ فوڈ پر آ کر کھیلنا ہوگا فردوس عاشق آمان کا کہنا تھا کہ خبر پختون خوامر ٹیم کے کپتان نے اپنی ٹیم کو چلانا ہے اگر کپتان محسوس کرے کہ ٹیم میں کھلاڑی کسی اور جگہ جا کر فیلڈنگ کرے گا تو کپتان کا حق ہے اپنی تجویز دے وزیراعلا محمود خان کا ٹیم کے ساتھ تحفظات کا ایشو ہے کوئی کرپشن کیس نہیں ہے تحفظات کے بعد وزیراعظم نے فیصلہ کیا کہ سب نے پارٹی آئین کے مطابق چلنا ہے فردوس عاشق آمان کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم کا اساسہ پاکستان کے عوام ہیں عوام کے ریف کے رستے میں بھی کوئی آگے اپنے ہاتھوں سے نپٹا جائے گا کسی کو ابحام نہیں ہونا چاہیے معاملے خصوصی برائے اطلاعات و نشریعت کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان کو بار بار کہتی رہی کہ جن کندوں پر بندوق چلانا چاہتے ہیں ان میں اتنی جان نہیں اب مولانا صاحب کیا فائدہ جب چڑیا چک گئی کھیت مولانا اپنے اسادہ نہیں ہے کہ دون جماعتوں کو ان کے ساتھ ہاتھ کیا اور انہیں پتا بھی نہ چلا مولانا کو مزید چند دن بعد سمجھ آ جائے گا اس موقع پر وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپس پارٹی کے شریک چیئرمین عاصف زرداری نے سیکیورٹی کے نام پر کروڑ روپے خرچ کر دیے جاتی عمرہ کی سیکیورٹی پر دو سو چودہ کروڑ تیرہ لاکھ روپے خرچ کیے ایک ماہ میں سارا پیسہ ان کو ریکاور کریں گے